بات یہ ہے کہ چوئی صاحب کہیں اور بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے چوئی صاحب شاید یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی ملاقات ہو جائے کہیں یہ اس میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میں توڑا آدمی ہوں جو حکم ہوئے گا میں کروں گا تو میں نے بچا لو تو یہ حکم کی ہے سیٹی صاحب ویسے تو پنجاب پہ ہر جماعت کی ہی نظر ہے مسلمین نون کی بھی نظر ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے لیکن سو دن سے زائد ہو گیا اجلاس چل رہا ہے پنجاب کا اور ایسے میں جب چھے ہزار روپے ٹی اے ڈی اے بھی مل رہے ہیں ایم پی ایس کی موجے بھی لگی ہوئی ہیں ذرہ عام آدمی کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں تو میں تو پولوں گی لیکن پرویز الہی صاحب سب کو چھوڑ شاڑ کے اجلاس ختم کیے بغیر ہی لندن چلے گئے وہ لندن کیا کرنے چلے گئے بڑی تم انو سنٹ بن رہی ہو کیونکہ پتا ہی نہیں ہے لندن کیا کرنے چلے گئے نہیں موزی واقعی نہیں پتا یہ تو آپ کی چڑیا اور آپ بتائیں گے اچھا سنو ایسے ہے کہ یہ جو اجلاس چل رہا ہے اور اس کو ملتوی نہیں کیا جا رہا وہ ان کو فکر یہ اس بات کا ہے کہ اگر اجلاس ملتوی ہو گیا تو پھر وہ جو خلا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں قانونی طور پر ایک یہ کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ پھر ایک ووٹ او نو کانفیڈنس کی اپلیکیشن ایکسپٹ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں سپیکر کے خلاف یا چیف منسٹر کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی جب اسیمبلی کا سیشن جاری ہو تو یہ نہیں ہو سکتا جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے جو سپیس آ جاتی ہے وہاں اس کے دوران ایک موشن موو ہو سکتا ہے تو پرویزلائی صاحب فکر مند ہیں کہ اگر وہ بند اسیمبلی ختم ہو جاتی ہے اجلاس جو ہے پروگ ہو جاتا ہے تو اس کے دوران ان کی اوپر حملہ نہ ہو جائے اور اگر حملہ ہوا تو وہ پھر گورنر صاحب کی طرف سے ہوگا جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے اپوائنٹی ہے وہاں تو اس لیے چوری صاحب جو ہیں وہ اسیمبلی کو چلائی جا رہے ہیں انہیں خطرہ یہ ہے کہ یا ان کے سپیکر کے خلاف یا ان کے خلاف ایک ووٹ او نو کانفیڈنس آ سکتا ہے انہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ علیم خان اور جانگی ترین وغیرہ یہ سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ اسلام آباد والے بڑے ایکٹیو لی یہ سوچ رہے ہیں کہ چوری صاحب کی چھٹی کرائی جائے کسی طریقے کے ساتھ تو میں سمیتا ہوں ان کی یہ پریشانی ہے اس وجہ سے وہ اجلاس کو چلائی جا رہے ہیں کہ یہ ہو نہ سکے مگر سوال یہ ہے کہ کب تک یہ کریں گے اور آپ جیسے لوگ پوچھیں گے جی کہ اتنے کروڑ روپے آپ اپنے سیٹ بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ مجورٹی ختم ہونے والی ہے یہ ہو جائے گی تو یہ تو غیر آئینی قسم کی آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں اور کب تک آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ خطرہ ہے اب اگر خطرہ ہے تو وہ اس کے خطرہ کو کیسے ٹیکل کریں گے تو اب وہ لندن چلے گئے ہیں اب وہ لندن کیا کرنے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ جو شرارتی لوگ ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں وہ شاید دوسرا قسم کا شک کر رہے ہیں شرارتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مونس علی صاحب بھائی کورٹ میں بری ہو چکے ہیں اکوٹل ہو گئی ہے سنگل ایک جج کا بینچ تھا انہوں نے ان کے سارے کیسز جو تھے کرپشن کے وہ ختم کر دی ہیں ٹیک ہے اور نیب کو کہا جاؤ جاؤ گڈیوں اڑاؤ مگر جو شرارتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کے بڑے قریبی بھائی یا چچازاد بھائی یا قزن وہ پی ایم ایل کیو کے یوکے کے صدر ہے اور جو شرارتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پردیل علی صاحب کی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے وہاں کیونکہ وہ کیو کے تو ہے ہی نا صدر تو ملاقات تو بنتی ہے مگر آج کل کے حالات میں جبکہ ابھی ابھی ان کے رشتہ دار نے بری کیا ہے تو لوگ تو آپ کو پتا ہے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی انہوں کوئی کنیکشن نکال لیتے ہیں یہاں تک کے چھڑیا کی یہ خبر ہے کہ جب پرویز علی صاحب پہنچے لندن ایف ہوتے تو وہاں ان کو خبر یہ ملی کہ وہ پی ایم ایل کیو کے جو صدر ہیں وہ بھی ان کو ریسیف کرنے آئے ہوئے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں ان کو ریسیف کرنے کا اور پرویز علی صاحب نے سوچا یہاں آکا تو میڈیا بڑا خطرناک ہے انہوں نے دو پلس دو کر کے چار بنا دینے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ جو مجھے ریسیف کر رہے ہیں وہ تصویریں بھی آ جائیں گی اس کے بعد وہ پری ایم ایل کیو کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی تصویریں جو جیج صاحب ہیں لاہور آئی کو ان کے ساتھ بھی آ جائیں گی تو پھر لوگ کچھ اور ٹو پلس ٹو کر کے بائیس نہ بنا لیں تو بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ میں آوائیڈ کروں اس چیز کو تو پھر جو وہاں کی جو چڑیہ ہے لندن والی میری یو کے ریزیڈنشل چڑیہ جو ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ چوئی صاحب نے پھر وہاں بریڈش انٹیلیجنس کو یہ کہا کیونکہ وہ پروٹیکال مل رہا تھا نا چیف منسٹر پنجاب ہے ان کو پروٹیکال سڑا بہت تو ملتا ہی ہے کوئی انڈر سیکریٹری ٹائپ کوئی نہ کوئی تو ریسیو کرنے آتے ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے نارمل روٹ سے نہ باہر جائیں میں ریسیو میں وہاں جانا نہیں چاہتا آرائیویل لاؤنج میں مجھے سائیڈ سے وہ نکال لیں تو چڑیہ کی یہ خبر ہے کہ پھر ان کو سائیڈ سے نکالا گیا اور وہاں سے وہ اپنے ہوتل جہاں وہ ٹھہرے ہوئے وہاں چلے گئے اور تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شرارتی جرنلسٹ جن کا تعلق چڑیہ کے ساتھ ہے وہ ان کی تصویریں بھی رہے اٹھا لیں کہ جی وہ دیکھو کس کو مل رہے ہیں اور یہ وہی صاحب ہیں جن کا تعلق لاہور آئی کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ ہیں جن کا تعلق ابھی جو ہر منسلائی صاحب کو جو چھوٹ پہ لی ہے تو لوگ تو آپ کو پتہ ہے کیسی باتیں کرتے ہیں اور یقینی طور پر ایسی شک شباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے عدلیہ کے جو ججز ہیں they're very upright اور on merit ہی کام کرتے ہیں مگر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہم کہہ رہی ہیں کہ ہم اپیل کریں گے انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ جو ہے وہ مریم کے کیس میں شاید اپیل نہ کرے اور منسلائی کی کیس میں شاید اپیل کر لے تو یہ بھی اب آپ کو جیسے کہتے ہیں نا وہ اگریزی کا محافرہ ہے put this in your pipe and smoke it تو اب put this all this in your pipe and smoke it سری صاحب لیکن وہاں پر ایک اور بھی شرارتی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ملاقات ہو سکتا ہے کہ لندن میں ہو اچھا آپ بات اب آپ نے چھیڑی دی تو میرا خیال ہے میں یہ clear کر دوں کہ آپ نے یہ چھیڑی ہے میں نے یہ بات نہیں چھیڑی تکر اکر آپ کو کوئی پکڑنے آ جائے تو آپ کو پکڑے مجھے کوئی نہ کچھ کہے اور آپ خاتون ہے میرا خیال ہے آپ بچ جائیں گی تو اب جواب تو مجھے دینا پڑے گا بکہ آپ شو میں آپ نے پوچھ رہا ایسے جواب دے دیں کہ ہم دونوں نہ پکڑی جاؤں اچھا مطلب ہے میں پکڑا جاؤں تم نہ پکڑی جاؤں سوال تم نے کیا ہے اور میرے سے جواب طلب کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سچ میں بول نہیں سکتا اور جھوٹ بولنا نہیں جاتا ہوں یہی خان صاحب یہی کہتے ہیں تو آپ نے مجھے اسی پوزیشن میں ڈال دیا تو بارہ لب کیونکہ سوال آیا ہے تو گول مول جواب تو دینا پڑے گا نہ سچ نہ جھوٹ تو وہی شرارتی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چوری صاحب جو اصلی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جج صاحب کے کوئی رشتدار ہیں اور ان سے وہ چھوپ رہے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ چوری صاحب اور شاید اس کا تعلق نیوٹرلز کے ساتھ ہے کیونکہ نیوٹرلز تو کسی کو ملتے نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں بس ہو گیا جو ہو گیا انہوں سے نہیں ملنا کسی مگر چوری صاحب شاید یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی ملاقات ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ تاکہ وہ ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو جی میری گورنڈ نو رینڈ دیو انہوں روکو پی ڈی ایم نو یہ اس میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میں ہے تو توڑا آدمی ہے جو حکم ہوئے گا میں کران گا تو میں نے بچا لو یا حکم کیے تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی افواہیں ہیں کیا چوئی صاحب کامیاب ہو جائیں گے ملنے کسی کو یا نہیں ملاقات ہو سکے گی آئیکانٹ سے اور ظاہر ہے میں جو جس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ نوازشیف صاحب نہیں ہے تو کسی نیوٹرلز کی میں بات کر رہا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہونی کوئی نہیں ہے انہوں نے ملنا ملنا کوئی نہیں کسی کو انہوں نے پہلی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم نے کسی کو نہیں ملنا